اتر پردیش کے ہاپور زلے کے گاؤ پارپا میں اس سوہن لال والمکی کا پتہ ہے جس پر بیالیس سال پہلے نرس ارونہ شانباگ سے بلاتکار کاروپ ہے ارونہ کا بیالیس سال کومہ میں رہنے کے بعد کچھ دن پہلے ہی ممبئی میں ندھن ہوا ہے سوہن لال انٹی پی سی میں مزدوری کرتا ہے لیکن آج تک سے سوہن لال نے کہا کہ جو گناہ میں نے نہیں کیا اس کی سزا چودہ سال جیل میں رہ کر میں نے کارٹی ہے سوہن لال جی یہ جو ایک آروپ آفٹیو پر لگایا ہے ارونہ شانباگ کا حرکت اس میں آپ کو کیا کہنا ہے یہ سب میں میں کچھ کچھ پتہ ہوں سب میں گریب آج ہوں اور مجھ پہ یہ آروپ لگایا اور سب اس کا ہی میں تحقیق پتہ ہے سال سجا رہی ہو گئی اور سجا رہتے ہیں کتنی سجا رہتے ہیں چونتر سال کی وی تھی سال سال کی بھوکت پہ نکر جو سہاں پہ آپ پہ نکری رہے ہیں اس میں آپ کیا نوکری کرتے تھے کہاں بھی نوکری کرتے تھے کہ ہی نوکری کرتے تھے کہ ہی نوکری کرتے تھے کہ ہم ہسپیٹل میں کس پولز پر تھے آپ سب سے سپائی ہوئے اور وہ جو نرس تھی کیا معاقیہ تھا کیا معاقیہ تھا صاحبہ وہ جو ہے بتانیہ میرے پر جا ہو رہا ہے اس کی مطلب اس کی مطلب دھو کر کے آپ دھو کر کے مجھے سجا بھی ہو گئی صاحبہ اب آپ کے کتنے مچھے ہیں چار مچھے ہیں میں آپ بھی مزدوری کر رہے ہیں بھی مزدوری کر رہے ہیں سب ایسی مطلب جو بس کانٹیکٹ میں مطلب آپ کو کیا لگ کیا آپ نے یہ چیزیں کیے آپ کو کیا لگ حسن میں نے تو کر رہا نہیں یہ سب ایسی تو آپ کا نام کیا جا سوہن لال کے ساتھ اس کا بیٹا کرشنا بھی رہتا ہے اس پوری گھٹا پر وہ خود کیا سوچتا ہے یہ دیکھیں سوہن لال دی پہ کاروپ لگا تھا کیسے دے میں نے ایک میلہ کے ساتھ رہت کیا جس کے بھی کسی مطلب کیا مام کیا کہنا چاہیے دیکھو دیکھو بیالیس سال پہلے کی بات ہے یہ بیالیس سال کوما میں بھی رہی ہے نہیں تو کیا بولیں اس ٹیم پہ بھی تو یہ اخبار والے پیپر والے ہوں گے دیکھ یا نہیں ہے اور ہسپیٹل میں یہ کیس ہوا ڈاکٹر نے بھی رپورٹ بنائی ہوگی اگر ریپ کیس ہوتا تو سجا زیادہ نہ ہوتی ان کے لیے کیوں بردان جگنت کہہ رہا ہوں میں اسے مرنے کے بعد ایک انسان پہ جھوٹا عرب لگا جا رہا کہ ریپ کیس ہے تو جا کے وہاں انکباری کرو نا جو ڈاکٹر نے رپورٹ دیئے کیمپ ہسپیٹل میں وہاں تو اس کا ریکارڈ ہوگا 21 سماری اور ہمیں یہاں پر رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے آپ دیکھ کر رہے آج تک تک